اسی بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی ہے اور وہ ہے کپ کیک یہ کیک جو ہے وہ ہم نے کپ میں بنایا ہے آپ کو کسی مولڈ کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا نرم اور کتنا سپونجی کیک ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کا بہت خستا سا اور مزیدار مہک والا کیک جو ہے وہ تیار کیا ہے تو چلی آئیے اس کی تیاری کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ریسپی کو لائک ضرور کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے آج بہت ہی زبردست بہت ڈیفرنٹ اور بہت ہی آسان سادہ سی ریسپی ہے اور وہ ہے کیک کی اور کیک جو بنے گا وہ کسی مولڈ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے میں سادہ سے جو جو ہمارے چائے کے کپ ہوتے ہیں میں اس میں کیک بنا رہی ہوں یہ ہم بنا رہے ہیں کپکک کے لئے میں نے کپ لیا ہے اور اس میں میں تھوڑا سا گھی ڈال کر اور میں اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے گریس کر لیتی ہوں کپ کو تاکہ کیک جو ہے وہ آسانی سے نکل آئے باہر اور چھپکے نہیں بہت آسانی سے کیک نکل آئے گا ہمارا جب ہم اس کو گریس کر لیں گے گریس کرنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا میدہ چھڑکا ہے اور میدہ جو ہے وہ میں ہر جگہ اچھے طریقے سے میدہ اس طرح کر کے پھیلا دوں گی اور جو فالتو میدہ ہوگا اس کو میں نکال دوں گی ہمارا کپ تیار ہو گیا اب ہم چلتے ہیں کیک کی تیاری کی طرف کیک کی تیاری کے لیے تو سب سے پہلے میں نے دو انڈے لے لیے ہیں اس کو پھینٹنا شروع کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو کافی زیادہ پھینٹنا ہے خوب سارا پھینٹنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا پھول جائیں اکریباً پانچ منٹ اڈوں کو پھینٹا ہے اور اڈے جہاں ہمارے پھول گیا ہے ماشاءاللہ سے اور اب ہم اس میں آدھے کپ سے تھوڑا سا کم پسی ہوئی چینی شامل کریں گے اور چینی کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے چینی کو تھوڑا تھوڑا سا کر کے شامل کریں گے چینی اچھے طریقے سے ہم نے اس میں پھینٹ کر جو ہے وہ مکس کر دی ہے ساری اب جتنی ہم نے چینی لی تھی اتنا ہی ہم آئل لیں گے یعنی کہ آدھے کب سے تھوڑا کم ہم آئل لے لیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ سے پھینٹ لیں گے یہ ایک پریم سی بن جائے گی ہمارے پاس مکس کر دیا ہے ایک چھٹکی نمک شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھینٹیں گے دوبارہ سے کوکو پاورڈر دو ٹی سپون ہم کوکو پاورڈر لیں گے وہ شامل کریں گے اچھے طریقے سے اس کو بھی مکس کر لیں گے بہت اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لیا ہے الحمدلللہ مکس ہو گیا ہے اب جس کپ سے ہم نے چینی اور گھی کو ناپا تھا اسی کپ سے ہم نے ایک کپ پورا اور ایک ون فورت کپ یعنی کہ ایک کپ کا چوتھائی حصہ ہم نے میدہ لے لیا ہے مکس کرتے رہے اور ڈالتے رہے مکس کرتے رہے ساتھ ساتھ اور ڈالتے رہے میکس کرتے رہے اور ڈالتے رہے اب دوبارہ ڈالتے ہیں میکس میں 2 ٹی سپون ہم بیکنگ پاوڈر شامین کرتے ہیں اس کو چھان لیا اب ہم اس کو میکس کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے یہ ہم نے بیٹر تیار کر لیا ہے اب اس میں ہم تھوڑے سے ڈرائی فروٹ شامل کریں گے جو آپ کا دل کرے وہ شامل کر لیں تھوڑے سے ہم گارنش کے لیے رکھ لیتے ہیں بیٹر تیار ہے اب ہم اس کو کپس میں ڈالتے ہیں اب ہم کپس پہ ڈالتے ہیں اور جو ہم نے کپ تیار کر لیے تھے گریز کرنے کے بعد میدہ چھڑکا ہے اور یہ ہم نے آدھے بھڑنے ہیں ہم نے اس کو پورا نہیں بھڑنا بھو تیتیات کے ساتھ آپ نے ہاف کپ ڈالنا ہے صرف یہ دیکھیں ہاف کپ ڈالیں اور اس کو ٹیپ کرنے تھوڑا سا جسا کپ بھی ہم اسی طرح ہاف بھر لیں گے ہم نے اس کو پورا نہیں بھڑا ہم نے اس کو پورا نہیں بھڑا ہم نے اس کو آدھے بھڑنے کے بعد ہم نے اس کو ٹیپ کر دیا ہے تاکہ اس کی ہوا نکل جائے اور اس کے اوپر ہم شامل کر دیں گے تھوڑے سے ڈرائ فروٹس ہم نے ایک کپ تیار کر لیا ہے ہم نے ایک دیچ کا رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اس میں ہم نے ریت بچھا دی ہے اور اس میں ہم رکھ دیں گے ایک برطن ٹھیک ہے اس طرح کا ایک برطن رکھ دیں گے اور اس کے اندر ہم رکھ دیں گے ایک کپ اپنے ریت ہماری گرم ہو چکی ہے اس کو ڈھگ دیں گے آپ چاہیں تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں اگر آپ کو ڈر ہو کے اس کی سٹیپ نکلے گی دو منٹ ہم اس کو میڈیوم فلیم پر اور اس کے بعد ہم اس کی سٹیم کو بہت ہی لو کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے پچیس سے تیس منٹ ہم نے اس کو دینے ہیں اور میں پچیس منٹ بار میں سے چیک کروں گی جو میں نے پچیس منٹ کے بعد دیکھا تھا تو ابھی کیک مکمل تیار نہیں تھے آج پہنٹیس منٹ ہو چکے ہیں مزید میں نے دس منٹ چھوڑ دیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واؤو ماشاءاللہ ہمارے کپ کےک تیار اور اب ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں کیک تیار ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو دھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے الحمدلاللہ جی دھنڈا ہو چکا ہے اور اب میں نکالتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر آرام کے ساتھ کتنے آرام سے یہ دیکھیں ہمارا کیک جو ہے وہ نکل گیا ہے ماشاءاللہ میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں اور بلکہ ایک کیک جو ہے اور یہ بہت ہی نرم کیک بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا نرم کیک ہے بہت خستا ہے بہت مزیدار ہے جی کیسی لگی ہے آپ کو کپ کیک کی ریسپی اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ابھی لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملتا رہے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت جاتی ہوں لیکن کمیٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ